موسیقی دو ہزار ایک سو آٹھ ہے جبکہ سولہ امباد ریکارڈ کی گئی ہے لوگ ڈاؤن کا سولوہ روز شب عبارات پر سختی کا حکم شہریوں کو شام پانچ بجے کے بعد باہر نکلنے سے گریس کی ہدایت پولس حکام کی گھروں میں ہی بادات کی تلقیم لوگ ڈاؤن کے دوران ڈالفن اور بیف تو توہر ایک ہو گئی دفعہ 143 کے خلاف ورزی پر 569 افراد کے خلاف کاریوائی 187 مقدمات در اور لوگ ڈاؤن کے باوجود سڑکوں پر رشت لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے ٹریسک پولیس نے کارروائی سخت کر دی چھ ہزار سے زائد گاریاں بند کر دی چالیس ہزار کے قریب چالان سی ٹی او حماد عابد کا مختلف شہرہوں کا دورہ بلا ضرورت باہر نکلے والوں سے سختی سے نمٹنے کا حکم کورونا وبا سے ایک اور مریضہ جان بہت 32 سالہ گردوں کے مرض میں مقتلع مریضہ چار روز سے میوہ اسپتال میں داخل تھی لاہور میں وبا سے جان بہت ہونے والوں کی تعداد نو ہو گئی مزید 12 کیسز کے بعد کرونا میں مقتلع مریض 340 ہو گئے متاثرہ قیدی 58 ہو گئے میوہ اسپتال میں سب سے زیادہ 107 مریض زیر علاج ہیں پنجاب میں کرونا پوزیٹیو کی تعداد 2108 ہے جبکہ 16 امباد ریکارڈ کی گئی ہیں لوگ ڈاؤن کا 16 روز شب بارات پر سختی کا حکم شہریہ کو شام 5 بجے کے بعد باہر نکلنے سے گریز کی ہدایت پولیس حکام کی گھروں میں ہی بادات کی تلقین لوگ ڈاؤن کے دوران ڈالفن اور بیو پتہ ریکھو گئی دفعہ 47 کی خلاف وردی پر 569 افراد کے خلاف کاریوائی 187 مقدمات در اور لوگ ڈاؤن کے باوجود سڑکوں پر رش لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے ٹریسک پولیس نے کاریوائی سخت کر دی چھ ہزار سے زائد گاڑیاں بند کر دیں چالیس ہزار کے قریب چالان سی ٹی او حماد عابد کا مختلف شہرہوں کا دورہ بلا ضرورت باہر نکلے والوں سے سختی سے نمٹنے کا حکم کورونا وبا سے ایک اور مریضہ جانباہف 32 سالہ گردوں کے مرض میں مقتلہ مریضہ چار روز سے میو اسپتال میں داخل تھی لاہور میں وبا سے جانباہف ہونے والوں کی تعداد نو ہو گئی مزید بارہ کیسز کے بعد کورونا میں مقتلہ مریض تین سو چالیس ہو گئے متاثرہ قیدی اٹھاون ہو گئے میو اسپتال میں سب سے زیادہ ایک سو ساٹھ مریض زیر علاج ہیں پنجاب میں کورونا پوزیٹیو کی تعداد دو ہزار ایک سو آٹھ ہے جبکہ سولہ امباد ریکارڈ کی گئی ہیں لوگ ڈاؤن کا سولوہ روز شب بارات پر سختی کا حکم شہریہ کو شام پانچ بجے کے بعد باہر نکلنے سے گریس کی ہدایت پولیس حکام کی گھروں میں ہی بادات کی تلقین لوگ ڈاؤن کے دوران ڈالفن اور بیف تو توہر ایک ہو گئی دفعہ ایک سو چالیس کے خلاف ورزی پر پانچ سو انہوں سٹھ افراد کے خلاف کاریوائی ایک سو ستاسی مقدمات در اور لوگ ڈاؤن کے باوجود سڑکوں پر رش لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے ٹریسک پولیس نے کاریوائی سخت کر دی چھ ہزار سے زائد گاریاں بند کر دیں چالیس ہزار کے قریب چالان سی ٹیو حماد عابد کا مختلف شہرہوں کا دورہ بلا ضرورت باہر نکلے والوں سے سختے سے نمٹنے کا حکم